علامہ البانی نے اگر اس کو صحیح علیہ السنات کہہ دیا تو وہ ایک علیہ دا بات ہے لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مظلومیت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے ہماری ایک سریز کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم بنو امیہ معاوی بن ابی صوفیان ان کی جو کرتوتیں تھیں ان کے جو کام تھے اور جو ان کا بوز تھا امیر المؤمنین کے لیے اہل و بیت کے لیے وہ ہم صحیح سند روایات سے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کر رہے ہیں آج کی اس قسط میں ہم ایک اور مورد آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ملاحظہ فرمائیں موتتہ امام مالک جب ہم اس کتاب میں جاتے ہیں تو یہ مالک ابن انس جو چار اماموں میں سے ان کے ایک امام ہیں ان کی کتاب ہے الجزو الاول اس میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک روایت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ملاحظہ کیجئے روایت کیا ہے روایت یہ ہے کہ روایت کی حدث دنی ان مالک ان جعفر ابن محمد ان ابی یعنی امام جعفر صادق جو ہیں اپنے والد سے یعنی امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے ان علی ابن ابی طالب کانا یلبی فی الحج کہ امیر المؤمنین جو ہیں وہ حج میں تلویہ کہا کرتے تھے حتی اذا داغت شمس من یوم عرفا قطع تلویہ یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو اس کے یعنی پھر جا کر طلبیہ جو اللہم 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 ہے یہ وہ قط کرتے تھے اس کے بعد کیا کہتے ہیں قَالَ يَحْيَا قَالَ مَالِكُ وَذَالِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَدَلْ عَلَيْهِ اَحْلُ الْعِلْمِ بِبَالَ دِيْنَا اور یہی چیز جو ہے وہ ہمارے شہر میں یعنی مدینہ میں اور اہلِ علم کا شیوہ رہا ہے وہ بھی اسی کے اوپر پابند رہی ہیں تو یہ ایک روایت جو آپ کی خدمت بیان کی اب چلتے ہیں اس سے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو طلبیہ جو امیر المؤمنین بیان کرتے تھے جو امیر المؤمنین کہا کرتے تھے حج کے مقام پر اس کی مخالفت کیسے کی گئی ملاحظہ فرمائیں سنن نسائی سنن نسائی یہ ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو سیل اصنات ایک روایت آپ کے خدمت میں ملاحظہ فرمائیں سید ابن جبیر سید ابن جبیر جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں کہ کنتو مع ابن عباس بے عرفات کہ عرفات کے مقام پر میں جو ہے وہ ابن عباس کے ساتھ تھا فقالا مالی لا اسمعنا سی لبون میں یہ لوگوں کی تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا یعنی لوگ جو ہیں لبیک اللہ ہم لبیک نہیں کہہ رہے تلبیہ نہیں کہہ رہے کیا ہو گیا ہے کل تو میں نے کہا ان سے یخافون من معاویہ لوگ جو ہیں وہ معاویہ سے ڈر رہے ہیں معاویہ کا خوف ہے معاویہ نے جناب ڈنڈا دے رکھا ان کو فخارا جائے ابن عباس من فستاتہی ابن عباس جو ہیں جب یہ سنا ابن عباس نے کہ بھئی لوگ معاویہ کے خوف سے سنت رسول تر کر رہے ہیں تو ابن عباس جو ہیں وہ اپنے خیمے سے باہر آتے ہیں اور احتجاجا کیا کہتے ہیں لبیک اللہ ہم لبیک لبیک فانہم قد تارک سنہ من بغض علی نبی کی سنت کو علی کے بغض میں انہوں نے چھوڑ دیا معاویہ اینڈ کمپنی نے یعنی یہ جو معاویہ اینڈ کمپنی ہے اس قدر بغض علی کا شکار ہے کہ رسول کی سنت کا پاس نہیں رکھا رسول کی سنت کو انہوں نے پاسے پشٹ ڈال دیا یہ ہے جناب سیدسند روایت کے ساتھ آپ کی خدمت نے بیان کیا کہ معاویہ صاحب جو ان کے خالو بھی لگتے ہیں وہ کیا کرتے تھے اچھا جی اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں صحیح ابن خزائمہ عجز الرابع اس کی چوتھی جلدہ ہے دکتر محمد مصطفی آزمی کی تحقیق کے ساتھ مکتب الاسلامی کی چاپ ہے اس میں یہی روایت کیونکہ سنت کے چنونے بہت کارتے ہیں ان بیچاروں کو لے دے کہ ان کے پاس آج کل جو سہارا بچا ہو سنت کا بچا ہوئے تو اس لیے ہم اپنے جتنے بھی کلپس ہیں اس میں چند تصحیحات جو خود ان کے علماء نے حکم لگایا ہوتا ہے سنت کے اوپر وہ آپ کی خدمت بیان کر دیتے ہیں بلکل وہی روایت کہ علی کے بغض میں اور علی کا بغض کیا ہے نفاق کی علامت سنت صحیح ہے اور جو اہلِ بیعت میں سے کسی سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا اب آپ کی مرضی ہے کہ خالو کے ساتھ جہاں مرضی جائیں اس کے بعد اگلی روایت ملاحظہ فرمائیں اچھا جی التحبیر لعیزہ معانی تیسیر کس کی جناب العلام محمد بن اسماعیل اسماعیل العمیر سنعانی ان کی یہ تعلیف ہے الجد السالس اس کی تیسری جلد ہے جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو روایت اسناد و حسیح وہی روایت جو اوپر بیان کی یہ خافونا من معاویہ قطرق سنن عن بغض علین اخرجہ النسائی نسائی نے روایت بیان کی اسناد و حسیح اس کی سنت بھی ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ علی کے بغض سے جو انہوں نے سنت کو ترک کیا ہے مجھے نہیں پتا یعنی یہ جو انہوں نے تربیہ کو ترک کیا ہے اور تربیہ نہیں کہہ رہے یہ اس کا سبب کیا ہے یہ جو علی کے بغض سے انہوں نے اس کو ترک کیا ہے یعنی یا تو اس وجہ سے کہ امیر المومنین جو اس کے اوپر پائے بند تھے کیونکہ علی کا بغض ہے تو علی کیونکہ یہ کام کیا کرتا تھا تو علی کے بغض کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا یا تو پھر وہ عثمان کے زمانے میں جو امیر المومنین اور عثمان کے درمیان جو مسائل تھے یا اس کی وجہ سے تب سے یہ رسم جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور انہوں نے تربیہ کو ترک کر دیا دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے یعنی علی کے بغض میں انہوں نے جو اس چیز کو چھوڑا ہے یا تو یہ کہ علی اس کے اوپر پائے بند ہے اور علی کا بغض ان کے اندر ہے حمیر المومنین کا بغض اور نفاق ہے یہ تو آپ صحیح مسلم کی روایت بارہا میں آپ کی خدمت بیان کر چکا ہوں حکم آپ خود لگائیں گے اگر ہم نتیجہ کوئی دیں گے نا تو پھر کوئی مامو کا لادلہ اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہمارے مامو کی توہین ہوگئی مامو صاحب کی آپ خود چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم تو یعنی یقین کریں ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہمارے ان موضوعات کو چھیڑنے کا مقصد کتن اور کتن ہمارے برادرانی علی سنت دل آذاری کرنا نہیں ہے بلکہ حقائق ان کے سامنے رکھنا ہے چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مفتی تنی حالتیں اس قدر جھوٹ بولتے ہیں عوام تو پھر بیچاری ہے ان تک تو حقائق پہنچے نہیں ہے تو ہماری ہے ذمہ داری ہے کہ ہم حقائق ان تک پہنچائیں تاکہ وہ ان ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکل کر نور کی طرف آ جائیں اہل البعید کی طرف آ جائیں سنن نسائی پہ جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر حاشیہ الامام سندھی الجز الخامس امام سندھی جن کا میں پچھلے کلیفز میں جو ہے وہ تفصیل سے حوالہ دے چکا ہوں اور ان کا کیا مقام ہے ان کے ہاں اس کا بھی میں آپ کے خدمت میں بیان کر چکا ہوں ملاحظہ فرمائیں جب یہاں پر جاتے ہیں جلد نمبر آپ کے پانچویں اس کی جلد ہے اس میں جب جاتے ہیں تو صفحہ نمبر دو سو اناسی نیچے وہ شرعہ بیان کر رہے ہیں وہ شرع کرتے ہوئے کہتے ہیں من بغزِ علین یہ جو علی کے بغز میں انہوں نے کیا کیا ہے جناب اس کو چھوڑ دیا ہے تلویہ کو اے لِعجلِ بغزِ ہی اے کیا مطلب ہے یعنی علی کے بغز کی وجہ سے وَهُوَا قَانَ يَتَقَيَّدُ بِسُنَن کیونکہ امیر المومنین جو ہیں وہ سنت کے پابند افراد تھے اپنے آپ کو مقید کر رکھا تھا امیر المومنین نے سنت کا سنت پیغمبر کا فَهَاُلَا اِتَرَقُوا حَبُغْزَنْلَهُ اور انہوں نے نبی کی سنت کو بالکل جناب ایس اے کنار ایسے سائیڈ پر لگایا کیوں کیونکہ علی کا بغز تھا علی کے بغز میں نبی کی سنت کی مخالفت نبی کی سنت کو چھوڑ دیا کس نے معاویہ اینڈ کمپنی نے اچھا جی اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ جو ہے نا وہ اس روایت کے اوپر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہ جائے سعید حوہ جو معاصرین میں سے ہیں ان کی ایک کتاب ہے الاساس فی السنہ اہل سنت کے ایک برجستہ عالم دین ہیں اس کی تیسری جلد میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پر المجلد السابع اس کی ساتھویں جلد یہاں پر کیا کہتے ہیں نسائی نے جو ہے وہ سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے وہی روایت آپ کی خدمت میں جو ہم بیان کر چکے ہیں اس کے صفحہ نمبر تین ہزار ون تالس پہ اقول وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں میری وضاعت سننے تھوڑی سی از ظاہر وہ کہہ ظاہر کیا ہے انہو من المشہور انہ مذہب علین کہ یہ مشہور کیا ہے کہ یہ تلبیہ جو ہے وہ علی کا مذہب تھا علی کا مذہب کیا تھا علی کا مذہب یہ تھا اور یہ سنت رسول تھی کہ وہ عرفات کے مقام پہ تلبیہ کہا کرتے تھے اور اموی جو تھے یہ جو بنو امیہ والے تھے اموی تھے معاویہ کے طرف دار تھے معاویہ کے چاہنے والے معاویہ کے ماننے والے وہ معاویہ والے کیا کرتے تھے وہ انہوں نے کیا کیا علی کے بغض کی وجہ سے وہ جو معاملات تھے ان دونوں کے درمیان معاویہ اور امیر المومنین کے درمیان امویوں نے اس کو ترک کر دیا یا رغمون عن مذہب علی انہوں نے علی کے اس مذہب کو چھوڑ دیا کیوں علی سنت کو پورا کرتے تھے سنت رسول پر پابند تھے لیکن انہوں نے کیا کیا علی کے بغض میں اس سنت کو ترک کر دیا وقد انکرہ ابن عباس اور ابن عباس نے کیا کیا این یکون اثر لسراع السیاسی فی ترق سنہ ولی ذالک اسی وجہ سے جہرہ بطلبیہ وہ اونچی آواز میں انہوں نے تلبیہ کو بیان کیا لے یبینا لنا سے سنیتہا تاکہ وہ اس کی جو یہ سنت ہے تلبیہ کا سنت ہونا ہے اس کو لوگوں کے لئے بیان کریں کہ اے لوگوں یہ جو میں بلند آواز سے تلبیہ بیان کر رہا ہوں لبیک اللہ ہمالبیک کہہ رہا ہوں تو جان لو کہ یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کی سنت کو تم علی کے بغض میں چھوڑ چکے ہو اور یہ معاویہ ہے کہ جو علی کے بغض کا شکار ہے یہ جناب ابن عباس اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اپنی سکرین پر کتاب اخوار مکہ جب ہم اس میں جاتے ہیں الجزء الخامس اس کی پانچویں جلد ہے اس میں کہا جی نیچے پہلے ملاحظہ کر لیں روایت اسنادہو صحیح روایت کی سنت کیا ہے بالکل صحیح ہے اب آجائیں مطن کی طرف وہی سید ابن جبیر سے ہے معاویہ نے تکبیر کو ترک کر دیا فی یوم عرفہ عرفہ کے مقام پر کیوں لئے انہا علی ابن عبی طالب قانا یکبرو فی کیوں ترک کر دیا معاویہ صاحب کیوں ترک کر رہے ہیں جی وجہ جی بتا دیں وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ علی تکبیر کہتا ہے اور مجھے علی سے بغض اب علی کا بغض میرے اندر اس قدر رچ بس چکا ہے کہ علی کوئی کام جو سنت کا کرتا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ابھی بھی جو ہے وہ لوگ آکے معاویہ بن عبی صوفیان کا اس قدر سری روایات کے بعد جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے کتاب علی بن عبی شہیبہ کی جناب عبدالعزیز ابو حبیب شہسری ان کی تحقیق کے ساتھ علمجلد الثامن اس کی آٹھویں جلد ہے یہاں پر روایت کی سنت صحیح ابھی تک ہم نے کسی بھی آپ کے خدمت میں ضعیف روایت کا سہارا نہیں لیا روایت کیا ہے جی ملاحظہ فرمائے ابن عباس سید ابن جبہر کہتے ہیں ابن عباس ابن عباس کو یہ کہایا کہ معاویہ نے تلویہ سے منع کیا معاویہ نے جنہوں کہا ہے کہ تلویہ نہیں کہنا یہاں تک کہ جناب ابن عباس باہر آتے ہیں جو ان کا خیمہ ہوتا ہے جو اس کا امود ہے اس کو پگڑ لیتے ہیں اور تلویہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ تلویہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ثم مقال اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ علی جو ہے وہ آج کی دن کیا کرتا تھا تلویہ کہا کرتا تھا اور معاویہ جو ہے اس نے کیا کہا وہ علی کی مخالفت کر رہا ہے علی کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے تلویہ کہنے سے روک دیا منع کر دیا اس نے لوگوں کو کہا تھا کہ معاویہ نے کہا کہ تلویہ نہیں کہنا کیوں علی کہتا ہے اس لیے یہ ہے بغز علی اب دیکھتے ہیں جی کہیں گے جناب سنت رسول تھی یا نہیں تھی یا آپ کی خدمت میں مسند علی امام احمد ابن حنبل شیب ارنوت کی تحقیق کے ساتھ محسوس و رسالہ کی چاپ ہے جو زو صابعہ غالباً ساتھویں اس کے جلد ہے اس میں جب ہم جاتے ہیں روایت کا نمبر تین ہزار نو سو اکسٹھ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے تو وہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ تھے مناس عرفات کے فقانہ جولبی وہ تلبیہ کہہ رہے تھے اچھا جہاں سے ہمارا استدلال ہے بندہ آگے کہتا ہے یہ تلبیہ کا دن نہیں ہے انما ہوا یوم التقبیر وہ کہتا ہے آج تقبیر کا دن ہے تلبیہ کا دن نہیں ہے تو وہ شخص کہتا ہے وہ میری طرف متوجہ ہوئے میری طرف رکھ کر کرنے کا جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں یعنی لوگ جو ہیں یا تو جاہل ہیں یا پھر یہ بھول چکے ہیں یعنی جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جاہل ان کو پتہ نہیں ہے یا یہ بھول چکے ہیں یہ نبی کی سنت ہے یعنی خدا کی قسم اس خدا کی قسم جس نے محمد کو مبعوس پر رسالت کیا اور وہ حق ہیں لَقَدْ خَرَجْتُمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ہم جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ نکلتے ہیں فَمَا تَرَكَ تَلَبِيَ حَتَّرَ رَمَا جَمْرَةِ الْأَقْوَى یہاں تک کہ جمرہ اقبہ تک جو ہے وہ ہم پہنچ جاتے تب تک تلبیہ کو رسول اللہ ترک نہیں کرتے تھے یہ لوگوں کو آج کیا ہو گیا ہے اور یہ اب یہ دیکھیں نا روایت کو انہوں نے بہت ہی کلوز کر کے بیان کیا ہے کہ بھئی وہ کچھ لوگ تھے وہ یوں کر رہے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا وہ کون تھے ہم پچھلی روایات سے آپ کی خدمت بیان کر چکے ہیں وہ معاویہ اینڈ کمپنی تھی کہ جو تلبیہ کو اس لیے چھوڑ چکی تھی لبائک اللہمہ لبائک اس لیے نہیں کہتی تھی کیونکہ امیر المومنین یہ کہا کرتے تھے اور سنت رسول رسول کو اس قدر پامال کیا کیونکہ علی کا بغز تھا علی کے بغز میں اور علی کا بغز جو ہے وہ منافق کی نشانی ہے اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوگا اب وہ کون کون ہے معاویہ کی خدمت بیان کر چکے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ مزید جو ہماری سریز چل رہی ہے معاویہ کے اور بھی ایسے کام اور ایسی چیزیں جہاں پر انہیں صحیح سنت رسول کی مخالفت کی اور مولا علیہ السلام سے بغز کا اظہار کے آپ کے خدمت میں پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ